اسلام علیکم کیسے آپ سب مجھے پوری امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں فلاپر سٹائل میں ٹراؤزر کی کٹنگ کریں گے یہ کٹنگ کرنا بہت آسان ہے سٹیپ بسٹیپ آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے ویڈیو کوئی سے بسکپ نہیں کرنی یہاں پر ہم نے چار تیمیں کپڑے کو بٹھا لیا آپ دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میری پوری کوشش ہوگی کام ٹائم میں آپ کو اچھی سے اچھی معلومات دیجئے تو اس کے لئے آپ نے دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں یہاں پر چار تیمیں کپڑے کو بچھانے کے بعد اوپر سے پہلے کپڑے کو سیدھے کر لیں گے اس طرح کے بعد یہاں پر ہم فلیپر کے اوپر سے پندرینج کی چوڑائی رکھیں گے اس طرح سے لوزنگ اس کی پندرینج رکھنے والے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈھائینج ہم نیفہ فولڈ کرنے کے لئے رکھیں گے ڈھائینج چوڑائی نیفہ فولڈنگ کا یہ الگ سے نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم اس کو سیدھا نشان لگا لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم آسنگ کا نشان اس نیفہ والے نشان سے نیچے چودہ انج پر رکھ کر لگا لیں گے چودہ انج ہمارے آسنگ آ جائے گا اوپر سے اگر لیں گے تو یہ ساڑھے سترہ انج ہو جائے گا یہاں پر بھی ہم پندرینج لوزنگ رکھتے ہوئے نشان لگا لیں گے ڈھائینج آگے رکھ کر اس طرح ایک اور نشان لگا لیں گے جس میں ہمارے آسنگ کی گولائی آئے گی اس طرح سے اوپر سے یہ نشان لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر لمبائی کے لئے نشان لگا لیں گے لمبائی ہم نیفے سے نیچے رکھتے ہوئے نشان لگائیں گے اس طرح سے جتنی آپ میں لمبائی رکھنے ہیں وہاں پر نشان لگانے کے بعد تین نیچ ایک ایک اٹرا آگے سے چھوڑنے ہے فولڈ کرنے کے لئے اس کے بعد اس کا پانچہ چودہ انج رکھتے ہوئے یہاں پر نشان لگا لیں گے پانچے کے نشان کو اوپر آسنگ کی گولائی کے ساتھ اس طرح ملا لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح شیب میں یہ سب نشان لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیں گے جی تو یہ تھی اس کی کٹنگ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں ہماری یہ کٹنگ ہو چکی ہے مجھے پوری میدہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آج کی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں اس طرح کے مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری فیملی کا حصہ بنے رہے ہیں ملیں گے لگے لگے